بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز کے ایڈٹس امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کرونا جیسے وبائی مرز کے تحت ہماری تعلیمی ادارے بند ہیں ان ادارے بند ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ آن لائن لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا ہے آج ہم جماعت ہشتم یعنی آٹھوی کلاس کا جو آسان اردو ہے اس کی پہلے ہم کا مطالعہ کریں گے اس کو پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے عزیز کیجٹس کیونکہ آپ سے گفتگ ہو ہی نہیں آپ سے نہ تارروف ہوا ہے تو آپ میں سے کئی کیجٹس ایسے ہوں گے جن کو صحیح اردو نہیں آتی ہوگی سابقہ سالوں میں ہم آسان اردو کی کلاسی شروع کرنے سے پہلے ہم ان کو ایک قائدہ پڑھایا کرتے ہیں تاکہ انہیں صحیح طریقے سے اردو آ جائے مکمل حرف تہجی کی پہچان مکمل حرف تہجی کی ہجے وہ سب ان کو ہم سمجھاتے ہیں آپ ہی جب تشریف لائیں گے تاتیلات کے بعد جیسے ہی ادارے کو دوبارہ کھلیں گے تو ہم وہ قائدہ ضرور اس قائدے سے آپ کا تعریف کریں گے وہ مکمل طور پہ پڑھایا جائے گا تاکہ آپ کو درست طریقے سے اردو آ جائے آئیے شروع کرتے ہیں ہم ہمد عربی زبان کا لفظ ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کو ہمد کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کو ہمد کہا جاتا ہے ہمد مقصود سنفے جس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں غصہتیں اور نعمتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے ان کا تذکرہ چرین پنن بنائے مختلف مخلوقات بنائیں اس تذکرے کو اس مکمل گفتگو کو اس کلام کو ہم ہمد کہتے ہیں ہم نے کسی اور کی تعریف نہیں کی جاتی ہمد مقصود سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے ہمد لکھنے والے شاعر ہیں داغ دہلوی داغ دہلوی میں داغ ان کا تخلص ہے عنوان نظم حمد شاعر داغ دہلوی تخلص داغ ان کا مکمل نام ہے نواب مرزا خان دہلوی دوبارہ سنیں نواب مرزا خان دہلوی دہلوی نے کہتے ہیں دہلی کی وجہ سے دہلی میں رہنے کی وجہ سے دہلوی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ان کے والد کا نام تھا نواب شمف الدین نواب کلپ علی خان سے ان کے دربار سے ان کا گہرہ تعلق تھا ان دربار سے ان کو خطابات ملے دھبیر الملک دھبیر الدولہ فسیو الملک اور انیس سو پانچ میں ان کی وفات ہوئی اور غزل کی سنفیں مشہور تھے ان کا مشہور شعر جو پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے عموماً استعمال کیا جاتا ہے اردو زبان کے تعریف کے لیے اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں دا اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں دا ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے اس مصر کو یوں بھی پڑھا جاتا ہے سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے آئیے حمد شروع کرتے ہیں ہمد کا پہلا شعر ترتیب وارم ان کی تشریح کریں گے ان کے لفظ مانے ترتیب سے آپ کے سامنے موجود ہیں آئیے تشریحات شروع کرتے ہیں تشریحات کرنے کا طریقہ عزیز طلبہ یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں تشریحات کرنے کیلئے ضروری ہیں سب سے پہلے حوالہ اور اس کے بعد تشریح ہواڑے میں دو چیزیں آپ لکھیں گے ایک شاعر کا نام اور دوسرا سنف کا نام جس طرح کی حمد نمونے کے طور پر میں آپ کو حوالہ کر کے بتاتا ہوں یہ شعر ہماری اردو کی آسان اردو کی کتاب حمد سے لیا گیا ہے اس کے شاعر نواب مرزا خان داغ دہل میں ہیں شعر نمبر ایک اب تشریح ہر چیز میں خدا کی حکمت ہر شے سے آیا ہے خدا کی قدرت شے کہتے ہیں چیز کو شے فارسی زبان کے لفظے حکمت کہتے ہیں عقل مندی کو دانائی کو آیا مانے ظاہر قدرت اللہ تعالی کی قدرت ہر چیز میں ہے خدا کی حکمت پہلے شہر میں شاعر آسان الفظ بھی کہتے ہیں اللہ تعالی نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں بانائی ہیں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب اللہ تعالی کی حکمت سے اقل مندی سے دانائی سے بھری ہوئی ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی اور ہر چیز سے اس کی قدرت ظاہر ہے ہر چیز سے اس کی قدرت ظاہری ہے ہر چیز یہ پتا دیتی ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اللہ تعالی کی میں تخلیق ہوں ایک بیچ کو خاک بھی دبا کر دیکھو کئی دن کے بعد آ کر ہم پیج نمبر پانچ کے اوپر آپ کی کتاب جب آپ کھولیں گے تو صفحہ نمبر پانچ میں ہم دے اس کا دوسرا شیر ہے کہ مثال دی قدرت کی اور حکمت کی کہ جب کوئی کسان ایک بیچ کو زمین میں ڈالتا ہے مٹنگیں لگاتا ہے کچھ کاش ترنے کے لیے تو کچھ دنوں کے بعد جب وہ آتا ہے تو کیا منظر ہوتا ہے اللہ تعالی کی کیا قدرت ہوتی ہے جو بیچ لگاتا ہے اس بیچ اس بیچ کو جب وہ مٹی میں دباتا ہے اس کی گودی کرتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے پھوٹی ہوئی یہ ہوگی اس میں کنپل کب بیچ میں تھی یہ بات اول اللہ تعالی کی یہ قدرت ہے کہ جیسے ہی وہ لگاتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد اس میں سے ظاہر ہوتی ہے کنپل کنپل کہتے ہیں ننی سی پتی کو ابتدائی کلی کو ٹھیک ہے تو بیچ میں تھی یہ بات اول تو شاعر کہتے ہیں کہ بیچ میں یہ بات پہلے نہیں تھی یہ اللہ تعالی نے اپنے فضل سے کنپل پیدا کی اپنی رحمت سے ٹھیک ہے اپنے خاص فضل سے اللہ تعالی نے اس پتی کو پیدا کیا پھر کہتا ہے کہ کنپل جس دم نکل چکے گی جب کنپل مکمل نکل جائے گی پھر پھوٹے گی شاخ اور جھکے گی پھر اس میں سے شاخ پھوٹے گی اور شاخ جھکے گی اور پھر شاعر کہتے ہیں شاخوں میں لگیں گی پتیاں سی پھر شاخوں کے اندر چھوٹ چھوٹی پتیاں لگیں گی اور وہ نازک سی ہوں گی کمزور سی ہوں گی ان کو ہاتھ لگانے سے وہ ٹوٹ جائیں گی ٹھیک ہے ہو جائیں گے پھول اس سے پیدا پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو بیج ڈالا گیا تھا اس میں ترتیب وار پھر اس میں پھول پیدا ہوں گے پھر پھول سے ہوں گے پھل حبیدہ پھر اس میں سے فوراً پھل ظاہر ہو جائیں گے حبیدہ کمانے ظاہر سامنے آ جائیں دنیا کا ہے جتنا کارخانہ جتنا دنیا کے اندر جتنا کارخانہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس دنیا کو کارخانہ کہا ہے پھر کہ کارخانے میرے شماع چیزیں بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسٹر خانے میں جو چیزیں بنی ہوئیں ہیں جو چیز اللہ نے تخلیق کیا ہیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہیں ٹھیک ہے جو اگر کوئی اسے وور سے دیکھ امل محور سے دیکھے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ ہر چیز میں ہے خدا کی حکمت کہ ہر چیز سے خدا کی اکل مندی ظاہرے ہر چیز یہ بتا رہی ہے کہ مجھے کوئی پیدا کرنے والا موجود ہے مجھے کسی رب نے تخلیق کیا ہے ہر چیز سے آیا ہے اس کی قدرت ہر چیز سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اسے پیدا کیا ہے یہ عزیز طلبہ آسان الفاظ میں ترتیب وار کے تشریحات تھی اب ہم آتے ہیں اس کی مشق پر پیچ نمبر چھے پر صفحہ نمبر چھے پر موجود ہے سب سے پہلا سوال مشقی سوالات میں ان الفاظ کے معنی لکھئے معنی پہلے ہی لکھئے میں ہم نے سب سے پہلے معنی موجود ہیں ٹھیک ہے پھر اس کی بات کہتا ہے بیچ سے پھل تک ان کے کاموں کو ترتیب وار لکھئے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا کام ہوتا ہے سب سے پہلے بیچ لگایا جاتا ہے اور بیچ لگانے کے بعد دوسرے نمبر پر کونپل پھوٹتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر شاک پھوٹتی ہے پھر اس کے بعد پول نکلتے ہیں پھر اس کے بعد پانچے نمبر پر پتیاں نکلتی ہیں ٹھیک ہے یہ ان کی ترتیب ہوتی ہے سوال نمبر دو اس نظم کے بارے میں پتائیے شاعر کا تخلص کیا ہے اور نظم میں استعمال ہوا ہے یا نہیں عزیز کیجٹس اس سوال کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ تخلص ہے کیا تخلص کہتے کس کو ہیں تخلص شاعر کا وہ مختصر نام جو عموماً غزلیہ نظم کے آخری شعر میں وہ استعمال کرتا ہے اسے تخلص کہا جاکا ہے خوش اس نظم میں داغ دہلوی نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا ہے یہ اس کا جواب ہے پھر دال سوال نمبر دال اس طالب کے ساتھ حصہ بے اور جیب میں سے ایک جزو لگا کر جملے بنائیے جزو مانے حصہ مثال کے طور پر ایک مثال ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اسی طرح ترتیب سے بنا کر یہ ہمیں جملے بنانے ہیں یہ میں نے آپ آپ کی آسانی کے لیے جملے بنائے ہیں میرے نوٹس میں پیج نمبر صفحہ نمبر تین پر آپ دیکھئے یہ تمام چیزیں موجود ہیں ایک مثال میں نے آپ کو دی یہ پیج نمبر آپ کے سامنے ہے ایم سی پیوز سے پہلے یہ دیکھئے پہلا جملہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا نمبر دو اللہ تعالیٰ نے انسان کے کندوں پر دو ہاتھ لگائے اللہ تعالیٰ نے انسان کی زبان کو بات کرنے کی طاقت تھی یہ میں نے ترتیب سے جملے بنا دیئے تاکہ آپ کو آسانی رہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے کے لیے دو روشن آنکھیں اتا کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندہ رہنے کے لیے انسان کی جسم میں جان ڈالی اللہ تعالیٰ نے بھلے برے کی تمیز کے لیے عقل سے کام لینا سکھایا یہ اس کے بعد ایکسٹرا محروضی سوالات جنہیں ہم ایم سی کوز بھی کہتے ہیں ملٹیپل چوائیس کسچن حمد کے شاعر کا نام بتائیں داغ دہلوی اکبال شاہ لطیف ابھی ہمیں پتا ہے کہ ہم داغ دہلوی کے لیے کیوئے ہیں تو داغ دہلوی کے ہم نے ٹک کیا شاعر کا تخلص کیا ہے داغ دہلوی حالی بٹھائی داغ شہر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں نمبر ایک تین پانچ دو دو مصرے ہوتے ہیں لفظ حبیدہ کے معنی ظاہر چھپا ہوا نکلا ہوا ظاہر عزیز کیجٹس یہ آج کی ہماری حمد آسانی سے مکمل ہو گئی ہے اور اس کی تشریعات اس کی مشکی سوالات آپ کے پاس موجود ہیں اگر پھر بھی کسی سوال کی ضرورت ہو تو ضرور کیجئے اور آئندہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ آئندہ نئے سبق کے ساتھ